نمازکار دوستو سواگتہ آپ کا میرے چینل پہ دوستو اب ہمارے سکھوئی 30 ایمکی آئی کی فلیٹ کو ایک بڑی پاور ملنے والی ہے اور وہ ہے دوستو اسرائیلی آئی ڈر بی ای آر میسائل دوستو یہ ایکسٹینڈڈ رینج آئی ڈر بی میسائل ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا آج اسی کے اوپر بات کریں گے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو انڈیان ایر فورس کا جو رشیان ڈیولپڈ سکھوئی 30 ایمکی آئی فائٹر جیٹ ہے اب اسے اسرائیلی ڈر بی ایر ٹو ایر میسائل ملنے والی ہے اور وہ بھی دوستو ای آر ورشن یعنی ایکسٹینڈڈ رینج ورشن جس کی رینج دوستو 100 کلومیٹر سے زیادہ ہے علانکہ دعویٰ کیا جاتا ہے اس کی رینج 140 کلومیٹر ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب رشیان فائٹر جیٹ کے اوپر اگر اسرائیلی ویپن سسٹم لگائے جائیں گے تو اس میں کسی بھی طرح کی پروبلم نہیں ہے اور اس میسائل کے کیپیٹیف فلائٹ ٹرائل لگ بگ پورے ہونے والے ہیں اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ سکھوئی 30 ایمکی آئی اس سے لیس ہونے والا ہے اور اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ 40 سکھوئی 30 ایمکی آئی کو موڈیفائی کیا گیا تھا برموز میسائل کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے اور اسطرح میسائل بھی اسے آلریڈی مل چکی ہے تو ایسے میں دوستو یہ تیسرا بڑا ویپن سسٹم ملنے والا ہے سکھوئی 30 ایمکی آئی کو اور جہاں تک دوستو آئی ڈر بھی ای آر میسائل کی بات ہے تو یہ الیکٹرونک کاؤنٹر کاؤنٹر میزر کے ساتھ میں آتی ہے یعنی ای سی سی ایم کے ساتھ میں اور یہ ایریل کومبیٹ اگر کتنا بھی ہوسٹائل انوائرمنٹ ہو اس کے اندر ایکسپشنل اپریشنل فلیکسابیلیٹی دیتی ہے حالانکہ دوستو آلریڈی ہم آسترا ایم کے ون جس کی رینج 110 کلومیٹر ہے اسے اس کے ساتھ انٹیگریٹ کر چکے ہیں لیکن دوستو اب انڈیا نیئر فورس جو رشین آر 77 بیونڈ ویجول رینج مسائل ہے اسے فیز آؤٹ کرنا چاہتی ہے اور ساتھ ہی اسے آئی ڈر بھی ایکسینڈیڈ رینج بیونڈ ویجول رینج مسائل بھی دینے والی ہے اور دوستو اس مسائل کی ایک اور بھی خاصیت ہے یہ دوستو 2-way communication feature کے ساتھ میں آتی ہے اور ایک software defined radio کے ساتھ میں آتی ہے جس کی وجہ سے اسے جیم کرنا بھی مشکل ہے اور اس کے علاوہ دوستو آسترا ایم کے 2 جس کی رینج 160 کلومیٹر ہوگی وہ بھی اس کے ساتھ انٹیگریٹ کی جائے گی اور آنے والے سمیہ میں آسترا ایم کے 3 لیکن آسترا ایم کے 3 کو آنے میں ابھی سمیہ لگے گا تو ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ اسی سال آسترا ایم کے 2 اور آئی ڈر بھی ای آر مسائل کے ٹیسٹ کیے جائیں گے اور دوستو بالا کوٹ آپریشن کے بعد میں جب پاکستان نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی تو اس سمیہ آپ نے دیکھا تھا کہ سکھوئی 30 ایم کے آئی کے اوپر جو آر 77 مسائل تھی اس کی رینج 80 کلومیٹر تھی اور پاکستانی مسائل کی رینج 100 کلومیٹر تھی یہی کارن تھا کہ وہ تھوڑا دوری سے ہمارے اوپر مسائل فائر کر سکے اور اس سے زیادہ رینج کی مسائل ہے جو آسترا ایم کے 1 ہے اور آئی ڈر بھی آنے کے بعد اس کی پاور اور بڑھ جائے گی دھنیا واد جہن